ڈاٹس اپ آپ نے سیاست میں کب قدم رکھا آپ کی بہت سی بے شمار خدمہ تھا ہیلتھ کے لیے تو سیاست میں کب آئے اور آگے کیا پلان سر نا تو میں سیاست میں قدم رکھا ہے میں نے میں نے تو انگلی بھی نہیں رکھی تو بی آنسٹ ناخن بھی نہیں میرے رکھ سیاست میں اور نا میں نے کبھی رکھنا ہے ایک چیز کو میں ناپسند کرتا ہوں اور وہ سیاست ہے میری پوری فیملی سیاستدانوں کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انفورچنیٹلی پاکستانی معاشرہ ہمارا جس لیول پہ آگیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرے گا اس میں آپ سیاست کر نہیں سکتے جب تک آپ جھوٹ نہ بولیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے اتنی نفسہ نفسی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی کام ہے نہ نہیں ہو سکتی اگر نہ ہوئی ہے تو یہاں تو میں نے صحیح سفارش نہیں کرائی ہیں صحیح پیسے نہیں دیئے لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ یہ کام واقعہ ہی نہیں ہونے والا تھا میں کہتا ہی نہ کیوں میں نے شرمندہ کیا کسی کو تو اس لیے یہاں نہ نہیں سنتے اور سیاستدان نہ کہتے بھی نہیں ہیں اور کام ہوتے بھی نہیں ہیں پھر تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی ویلیو سسٹم کے ساتھ کم از کم میں تو نہیں چل سکتا جو بھی اپنی ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے اچھی ہے بری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اس ملک میں کرنا بہت مشکل کام ہے لوگوں کو سیڈیسفائی کرنا بہت مشکل کام ہے الیکشن کے قریب بہت سارے نعرے لگتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو پتا ہے وہ نعرے پورے ہی نہیں ہوتے ہیں ان میں سے نوے فیصد تو یہ تو ایک مطلب غلط ایک دھوکہ دائی ہے نا تو یہ میرا نہیں خیال کہ ہم کر سکیں گے اور اس لیے میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ میں سیاست میں ہوں وہ بہت بڑی ازمائش ہو جائے گی میرے لیے اور میں شاید اس قابل نہیں ہوں کہ وہ ازمائش میں پورا ہوتا ہوں تو ازمائش بہت لوگ ہیں سیاست میں وہ کریں سیاست لیکن اچھی کریں اللہ کرے اللہ کرے کہ وہ سیاست کر کے اس پاکستان کو وہی پاکستان بنائیں جس کا خواب ہم جہاں بیٹھے ہیں علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کا عملی جامعہ ہمارے قائد نے بنایا تھا جو انہوں نے سوچا تھا ہم اس پاکستان پہ پہنچ جائیں تو یہ پاکستان واقعہ ہی دنیا کی بہترین ایکانومی بہترین پر سکون ملک بہترین رہنے کی جگہ ڈیزیز فری بن جائے گی آٹومیٹک ہر سب نواز شریف کی واپسی کا اعلان ہوا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سب میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور صاف صفاف اور صحف الیکشن ہونے چاہیے ظاہر ہے صحت مند صحت ہوگی تو الیکشن ہوتے ہیں تو باقی میاں نواز شریف صاحب ایک ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں اور بہت بڑے لیڈر ہیں ضرور وہ آئیں ان کو آنا چاہیے جو بھی قانون کے مطابق ایک پروسیجر ہے ان کو فالو کرنا چاہیے اور ان کا ملک ہے ان کا حق ہے یہاں آنا اور ان کا حق ہے الیکشن لڑنا لیکن قانون میں جو بھی ان کے چیزیں ان کو پورا کریں اور بالکل لڑنا چاہیے ہمیں بھی پولیٹیکل لیڈرشپ زیادہ ہوگی ڈیورسٹ ہوگی اتنا ہی ملک کو فائدہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کو الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس نے رول کرنا ہے ان کو اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ایک صاف شفاف الیکشن ہو جائیں گے اتنا ہی اور یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کرانا اس سے ملک جو ہمارا ابھی کسی حد تک سٹیگنٹ ہوا ہوا ہے آگے چیزیں نہیں چل رہی ہیں تو وہ آگے چلنی شروع ہو جائیں گی بہتری آنی شروع ہو جائیں گی ہم اتنا بڑا ملک بننے جا رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم اس مسائل سے نکلیں تاکہ ملک کو ایک نیکس لیول تک جانا ضروری ہے سر بہت شکریہ آپ نے ٹی وی ٹو ڈے کو وقت دیا سر آخر میں آپ ٹی وی ٹو ڈے کے ناظرین کے لیے کیا میسے دیں گے دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے ہی مل جل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ ملک میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کیونکہ ایسا نازک موڑ پہ یہ ملک آ چکا ہے جہاں پہ اس کے پاس کر معیشت کا بہت نازک موڑ ہے اور یہ معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ہم سب بطور مسلمان بطور پاکستانی یہ وقت وہ ہے قربانی کا اپنے حصے کے ہم قربانی ڈال دیں اور قربانی میرا خالی صرف یہ کافی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم اس ملک کو کے لیے کیا کر سکتے ہیں کیا جو ہمارے اے سی چل رہے ہیں آٹھ دس بارہ گھنٹے کیا وہ دو گھنٹے کافی ہے چلانا کیا ہم تھوڑا سا پیدل چل کے چلے جائیں بجائے اس کے کہ ہم دوئیں والی گاڑی پولیشن کرتے پھریں اور بعد میں سموگ آتا پھریں ہم سب کے لیے بطور پاکستانی چاہے ہم گاؤں میں ہیں چاہے شہر میں ہیں چاہے ڈاکٹر ہیں چاہے وکیل ہیں چاہے مزدور ہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہم اپنے ملک کے لیے کریں تو یہ ملک خوشحالی کی طرف چلا جائے گا وہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ہم نے کیا کر سکتے ہیں تھوڑا سا اللہ کے واسطے اس ملک کے واسطے اس چیز کا سوچیں کہ آپ اب اس ملک کو کیا دے سکتے ہیں یہی نہ سوچیں کہ ملک آپ کو کیا دے رہا ہے اس کو بھول جائیں پھلحال پہلے آپ یہ سوچیں پاکستان فرسٹ جب آپ پاکستان فرسٹ رکھیں گے اپنے بچوں کا اس کے بات سوچیں گے بیوی کا اپنے گھر کا اپنا اس کے بات سوچیں گے تو بلیو میں جتنی ہماری عبادی ہے یہ سوچنا شروع کر دے کسی آئی ایم ایف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لوگ ہم سے کرتا مانگیں گے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں صرف اپنا نظریہ بدل لیں موسیقی